نمسکار دوستو آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل آرڈی کی ڈائری میں ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں پوست ہم اسیہ دوہجار چوبیس میں کب ہے دس یا گیارہ جنوری پوجہ صبح مہرت پوجہ بیدھی وامہت بھول کر نہ کریں یہ پانچ کام ہو تو کون کون سے پانچ کام ہے جسے بھول کر نہیں کرنے چاہیے آپ سب ہی کو اس ویڈیو میں بھی سٹار سے دکھائیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ سیر جرور کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سناتندھر میں اموسیہ تیتھ کا بہت خاص مہت بتایا گیا ہے کیونکہ اس دن کئی سارے دھارمی کارے کیے جاتے ہیں پوس ماہ کے کرشن پچھ کی انتیم تیتھ کو پوس اموسیہ کہتے ہیں ہندو مانتہ کے انسارے اس دن پتروں کو سراد اور اسنان دان کا بھی سیس مہت بتایا گیا ہے اس دن پتر دوست اور کال سر پدوست سے مکتی پانے کے لیے بھی بہت سے لوگ اپواس رکھتے ہیں اور پوس ماہ میں سور دیو کی اپاسنا کا سب سے بھی سیس مہت بتایا گیا ہے اور پوس ماہ میں سور دیو کی اپاسنا کرنے سے سکھ سانتی اور سمردی پرابط ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہی پو سموسیہ کے دن بھول کر یہ پانچ کام بھول کرنا کریں نمبر ایک پو سموسیہ کی رات سب سے کالی رات مانی جاتی ہے اسی لیے اس دن رات میں اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے نمبر دو پو سموسیہ کے دن جلدی اٹھ کر پوجا کرنا چاہیے اس دن دیر تک نہیں سونا چاہیے نمبر تین اس دن ماس مدیرہ اور تمسیم بھوجن کا سیون نہیں کرنا چاہیے نمبر چار اس دن بڑوں کا عدر کرنا چاہیے کسی کا بھی افمان نہیں کرنا چاہیے نمبر پانچ اس دن کسی نردھن کا بھی افمان نہیں کرنا چاہیے بلکہ برامر اور نردھنوں کو دان دچڑا دینا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں سال دوہجار چوبیس میں پوز سماوسیا کب سے شروع اور کب سماعت ہے دن واتارک پوجہ صبح ممورت پوز سماوسیا گیارہ جنوری دوہجار چوبیس دن برسپتیوار کو منائی جائے گی